گوارہ کی گاؤں احمد پر ماجرہ میں یہ نہر ٹوٹنے سے دو سو اکڑ فصل خراب ہو گئی گرامینوں کا کہنا ہے کہ اگر ڈرین کے پانی کو جل نہیں روکا گیا تو پانی کھیتوں سے ہوتے ہوئے ان کے گاؤں اور گھروں میں بھی گوش سکتا ہے اس دوران انہوں نے ادھکاریوں پر لاپروہی کی ایروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کئی بار ادھکاریوں کو فون کر خبر کیا لیکن کئی گھنٹوں کے بعد بھی کوئی موقع پر نہیں پہنچا گرامینوں نے ڈرین کی سمیں پر صفائی نہ ہونا ڈرین کے ٹوٹنے کی وجہ بتائی ساتھی گرامین سرکار سے ان کی خراب ہوئی فصلوں کو جل گردہوری کروا کر روچھت محافظہ دیے جانے کی مانگ کر رہی ہے ہمارے گاؤں میں یہاں نیر ٹوٹ گی ہے آٹھ نمبر ڈرین ہے اور اس میں پانی اتنا زیادہ تھوڑ دیا صفائی کبھی اس کی ہوئی نہیں ہے ڈرین گندہ ناڑا گوشید کر دیا تھا اس کے باوجود بھی اس میں پانی چھوڑنے کے بعد کسی نے کوئیشن بھال نہیں کری یہاں جو ہے جمعیدار میں بھی ایک جمعیدار ہوں دو قلعے ہیں وہ بھی ٹھیک کے لئے رکھے ہیں جو ساتھ ساتھ زیادہ پر قلعہ ٹھیک کے لئے کر کے آج یہاں میرا ٹیوبل بھی نسٹ ہو گیا ہے جس میں میری موٹر بھی تھی اور بھی یہاں دس مندرہ بھائیوں کی موٹر تھی موٹر اینجن سب کچھ اس میں بے گیا ہے لگ بگ دو سو قلعہ میں پانی ہو گیا ہے اور جو ہے ڈان بلکل ختم ہو گئے ہیں جو آرتھی کسی کے پاس بیسوگا چاہ رہا تھا جو سو بھی کچھ تھا سب کچھ ختم ہو گیا ہے صبح 3-4 بجے یہ ٹوٹ گئی ہے گاؤں والے نے سوچنا دی کہ ڈرے نمبر آٹھ ٹوٹ گئی ہے اس سے لگ بگ ڈیڑھ سوک اکڑے زمین میں نقشان ہو گیا اور ڈیڑھ دو ڈائی فوٹ پانی بھر گیا ہے جیس میں سب مجیری لگ لگا رکھی تھی لوگوں میں تو لگ بگ ابھی بھی چل رہی ہے پرساسن کو فون بھی کر